اور تفتیش میں اب بات ایسے شاتر ٹھگوں کی جو آپ کے سامنے آئیں گے تو پولس والے بن کر اور پھر باتوں ہی باتوں میں آپ کو یہ بھروسہ بھی دلا دیں گے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی اور آپ کے سامان کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے لیکن جب تک آپ ان شاتروں کی چاراکی کو سمجھ پائیں گے تب تک وہ آپ کے کسی قیمتی سامان پر ہاتھ ساف کر چکے ہوں گے گوالیر کے ایک بزرگ مہیلہ نے دو لوگوں کو پولس والا سمجھنے کی غلطی کی اور اپنے ہزاروں کے گہنے گما بیٹھی نکلی وردی والوں سے بچ کر خاکی پہن کر گھوم رہے ہیں ٹھگ گوالیر کے اندرگنج علاقے کی رہنے والی کمل چاولہ کو کچھ ایسے ہی لوگوں نے لوٹا ہے جنہوں نے پہنی تو پولس کی وردی تھی لیکن اصل میں وہ شاتیت بدماز تھے جی ہاں کمل چاولہ گرووار دیر شام شہر میں ہی موجود اس ستسنگ بھون میں ستسنگ سننے جا رہی تھی کہ بیچ راستے میں ہی انہیں دو لوگوں نے روک لیا دونوں پولس کی وردی میں تھے دونوں نے کمل کو اسی علاقے میں گہنوں کی لوٹ کے لیے ہوئی ایک مہیلہ کی ہتیا کی سنسنی خیج کہاں نہیں سنائی تو وہ کہتے ہیں ایراد کو یہاں سریتہ میڈم کا چکو لگے ہیں ان کو تو ان کا مرڈر ہو گیا ہے ان کا سارا سونا انہوں نے اتار لیا ہے تو آپ نے جو پہنا ہوا ہے آپ بھی اتار کر اس کو پرس میں رکھ لو تو میں نے اتار کر انہوں نے مجھ سے لے لیا میں اپنے پرس میں رکھ رہی تھی اور میرے ایسے لے لیا انہوں نے لے کر اخبار میں لپیٹ کر میرے پرس میں ڈال کر اور پرس مجھے دے دیا اور میں پرس لے کر چلی گئی ستسنگ بھون پہنچنے کے بعد جب کمل نے اپنا پرس کھولا تو انہیں پتا چلا کہ وہ تھگی کا شکار ہو چکی ہے انہوں نے فوراں اس کی ایف آئی آر تھانے میں درج کروائی اب پولیس بتائے گئے ہلیے کے ادھار پر تھگوں کو تلاش رہی ہے چار سو بیس کا ماملہ جو تھگی کا بنتا ہے وہی درج کیا گیا ہے اب وہ پھٹیج اور کس کے ادھار پر آروفیوں کی ہلیے کے ادھار پر تلاش کر رہے ہیں کمل کے ساتھ ہی تھگی کی اس واردات سے صاف ہے کہ شہر میں کچھ شاکی نکلی پولیس والے بند کر گھوم رہے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تھگی کی واردات انجام دے رہے ہیں اب جب تک پولیس ایسے شاکیروں کو شکنجے میں نہیں لے لیتی تب تک لوگوں کو ایسے نکلی وردی والوں سے خود ہی سافدھان رہنے کی ضرورت ہے سوشیل کوشک زی میڈیا گوالیر سوشیل کوشک زیادہ